نے تو کہا ہمارے مذہب کے اوپر یعنی ہم مذہب چھوڑ دیں بیگم نے کہا جی میں تو مذہب نہیں چھوڑوں گی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چھوڑو نہ چھوڑو بہرحال اگر تم نے توبہ نکیسریت سے تو تمہیں شفاہ نہیں ہوگی بتاؤ ہے کوئی میڈیسن کا جاننے والا اس دنیا میں جو اس انداز سے بات کر رہا ہو اللہ حضرت نباب رامپور حیران تھا کہ بیوی بیمار ہے اب اس کو کیسے سننی بنائے جائے وہ زد میں تھی کہ سننی بنے گی تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا اگر یہ شفاہ اس کو نہیں ہوگی تو یہ بتائیے کہ بیگم آف نباب آف رامپور کا انتقال کہاں ہوگا رامپور میں ہوگا یا نینی تال میں ہوگا لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں جانے وہ لوگ کس حماقت کی دنیا میں رہتے ہیں ارے نبی کو علم غیب نہیں کہ جس کی ذاتِ گرامی اور جس لفظ کے لغوی معنی یہ ہے کہ نبی یون فریلن کریمن ارے یہ اس میں فائل کا سیوہ ہے اور نبی جن کے معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا اللہ حضرت یہ عجیب بات ہے یہ تو ایسی ہی بات ہوئی کہ جیسے کوئی شخص کہہ دے کہ یہ متقلم تو ہے مگر کلام کر نہیں سکتا یہ مقرر تو ہے مگر تقریر کر نہیں سکتا یہ سپیکر تو ہے مگر سپیکنگ پاوریس کے اندر نہیں ہے جب بے مقوب وہ کول پاگل ہوگا ارے جب مقرر ہوگا تو وہ تقریر بھی کرے گا متقرر ہوگا تو وہ کلام بھی کرے گا نبی ہو اور غیب نہ ہو یہ متعداد ہے جو نبی ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے غیب جاننے والا بھی ہوگا اور غیب بتانے والا بھی ہوگا ورنہ پھر نبی یہ نبوت کے معنی ہے نبوت کہتے ہیں اس کو جو انسین نولیج پر کنچال لگتا انسین نولیج کو جانتا دیکھئے میں تو ایک ولی اور ولی اور حضور غوث العظم کے غلاموں کے غلام کی بات میں بتا رہا ہوں اندر جفر کی بات بتا رہا ہوں اللہ حضور عالی حضرت نے فرمایا کہ اس کا انتقال نینی تال میں نہیں ہوگا اور رامپور کے قریب محرم کے مہینے میں اس کا انتقال ہو جائے گا پورے ہندوستان میں ایک حلچن بچ گئی زیقات اور زلحجہ کا مہینہ آیا اور خطوط آنے شروع ہو گئے عالی حضرت سے فرمایا کہ خیرو بھی محرم کو آنے دو نواب رامپور نینی تال ہل اسٹیشن میں اس وقت تھے اپنی بیگم کے ساتھ گورنر آف یو پی کا تیریگرام آیا نواب صاحب کو کہ فوراں آپ پہنچئے نواب رامپور ساتھ چلے تنہا جانا چاہتے تھے بیگم نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی اللہ حالبر میرے دوستو بیگم نکھنی اپنے شوہر کے ساتھ اور رامپور پہنچی محرم کا مہینہ آیا عالی حضرت نے فرمایا تھا کہ محرم کے مہینے میں رامپور شہر کے قریب اس کا انتقال ہوگا وہ پہنچی اور رامپور شہر کے قریب اپنے محل میں پہنچی اور اس کا انتقال ہوگیا اللہ حالبر خاصان خدا خدا نباشن ولیکن خدا جدہ نباشن اللہ حالبر دیکھا اپنی علم جفر کا کلام یہ کمال ہے اللہ حالبر ستاروں پر نظر ہے کائنات پر نظر ہے اور کمال بھی کیسا ایسا کمال اللہ کا ویطاف علیہم بیانیت من فضوت و اکبار اپنے انتقال سے چار ماہ بائیس دن پہلے یہاں تو عالم یہ ہوتا ہے بڑے بڑے محققین میرے دوستوں کھانا کھا کر سوتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے جی قیلولہ فرما رہے تھے حضرت ان کا انتقال ہو گیا رات کو سوئے تو صبح کو معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا لیکن عالم یہ ہے کہ چار ماہ بائیس دن قبل ارے جس کی ونادت قرآن پاک کی آجت سے نکل رہی ہو تو اللہ اللہ اس مجدد کا کیا کہنا کہ اپنی وفاق کی خبر بھی وہ دے رہا ہے وَيْطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَعَكْبَابِ چار ماہ بائیس دن قبل آپ نے اس آیت سے اپنے انتقال کی خبر دے دی اللہ اللہ آپ بیمار ہیں میرے عزیز و میرے دوست تو ذرا سننے کی بات ہے بیمار ہیں مجدد دیکھو لیکن جماعت نمازوں کا احتمام کا عالم یہ کہ چل نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے تو لوگ آپ کو کرسی پر اٹھا کر کے مسجد میں لے جاتے تھے تاکہ آپ جماعت میں شریک ہوں اللہ اس زمانے میں بھی تصنیف اور تعلیف کا کام جاری ہے تصنیف اور تعلیف کا کام ہو رہا ہے کتابیں لکھی جا رہی ہیں پروفیسر عبدالحکیم لاہوری بہت بڑے میرے دوستو پروفیسر گزرے ہیں حاکیم علی لاہوری پروفیسر حاکیم علی لاہوری اسلامیہ کالج کے بہترین پروفیسر تھے اور عالی حضرت کے بڑے شہدائی تھے انہوں نے لکھا کہ حضور یہ جو سائنس ہے کچھ آپ ایسا مسئلہ ہمیں بتائیں اور کچھ نرمی اختیار کیجئے تاکہ اسلامی مسائل کو سائنس کے مطابق کر دیا جائے آلہ حضرت نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ پروفیسر حاکیم علی آپ مجاہد ہیں آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں مگر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم گویا قرآن اور حدیث کو ہم سائنس کے مطابق کر دیں فرمایا کہ نہیں نہیں ہے کمال کی بات نہیں اگر قرآن اور حدیث کو موڑ توڑ کر اگر سائنس کے مطابق کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث نے سائنس کو قبول کر لیا فرمایا کہ کمال پروفیسر صاحب یہ ہے کہ آپ سائنس میں وہ بات پیدا کر دیجئے کہ سائنس قرآن اور حدیث کے فیکٹ کو قبول کر لے میرے عزیزوں میرے دوستو اندادہ کیجئے کہ محلہ سعودہ گران میں بیٹھ کر اور سائنس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے میتھمیٹکس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے شب و روز کو اپنے آقو مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دینِ مطین کی خدمت کرتے ہوئے دینِ مطین کی اشاعت کرتے ہوئے الحمدللہ یہ آفتاب اہل سنت تقریبا سرسٹ سال اللہ اللہ دین و مطین اور دین اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتا ہوا اپنے آقو مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی حاضری کے لئے بلکل تیار ہے کسی نے عرض کیا کہ حضور جب کوئی مسئلہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو فوراں جواب دے دیتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو تو خانے میں جا کر کتاب دیکھیں فرمایا کہ مولانا بات یہ ہے کہ قبر میں جو سوال ہوگا تو وہاں ہم کہاں سے کتاب لائیں جب کوئی آدمی تقریر کے لئے کہتا تو فرماتے کہ ابھی تقریر جو ہے میں اپنے نفس کو تقریر کر رہا ہوں میرا مجدد میرے دوستو میرا مجدد وہ تھا جو قطبیت قبرہ کے مقام پر فائز تھا شریعت کی چادر آپ نے اوڑ لی تھی تصوف و حقیقت و معرفت کو اس چادر میں آپ نے چھپا لیا تھا برنہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھ والی ہے قدم قدم پر جو آپ نے نصیحت کی ہے اللہ اکبر اس انداز سے دینِ مطین کی خدمت ہو رہی ہے اور صرف آپ تین واس کہتے تصال میں ایک تو ملاز شریف کے موقع پر وہ الحمدللہ وہ مجلس اب بھی ہوتی ہے برنی شریف میں ایک اپنے پیر و مرشد کے عرص کے موقع پر اور ایک مسجد بیوی جی محلہ بحاری پور اس زمانے میں بھی مدرسہ تھا اب جل سے دستارِ فضیلت بس یہ موقع ایک مرتبے ودہا کی تفسیر پہ چھے گھنٹے آپ نے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میں اتنا وقت کہاں سے لاؤں میرے عزیدوں میرے دوستوں اور فرمایا کہ میری میری جو خدمتیں ہیں ان خدمتوں میں میری زندگی کا تین مقصد ہے سنو فرمایا کہ ایک تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حمایت کرنی یہ فرمایا فرمایا کہ حضور کی جو نبوت کی حفاظت ہے اور مقام نبوت کی جو حفاظت ہے یہ میری زندگی کا نسبولین ہے اور فرمایا کہ جو لوگ حضور کے منکر اور گستاق ہیں فرمایا ان کی تردید کرنی یہی وجہ ہے کہ عالی حضرت کے زمانے میں کوئی بے دین اگر سر اٹھانا چاہتا تھا تو اس کو سوچنا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عالی حضرت تک آواز پہنچا وہ جانتا تھا کہ سر اٹھنے سے پہلے قلب کر دیا جائے گا کتاب لکھنے سے پہلے اس کا جواب تک جار ہوگا زبان سے آواز نکلے گی تو اس آواز کی پکر کرنے والا کوئی موجود ہوگا عالی حضرت کی تلبار عالی حضرت کی قلب تلبار کی طرح چلتا رہا آج آپ کا یہ خادم آپ سے کہتا ہے آپ لوگ یہ معمولی قسم کے لوگوں کی باتوں سے مرور ہو جاتے ہیں کسی نے کچھ کہ دیا جی گیرمی شریف کا کہاں سموت ہے جی یہ غصر غوثل آدم کا کہاں سموت ہے جی یوم رضا کا کہاں سموت ہے ہمارے سنوی بھولے بھالے پریشان ہو جاتے ہیں مانان صاحب فلاں مولوی نے یہ بات کہی سنویوں غوثے سنو ان باتوں میں علماء کرام کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے علماء یہ الحمدللہ ہمارے ناصر ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں یقیناً ان کی مدد ہمارے ساتھ ہے مگر میں بتاتا ہوں آپ کو نسخہ میں دیتا ہوں جو کوئی مولوی کہے یہ غیر مولوی ہو کسی جماعت کا ہو کوئی بھی ہو اگر وہ کسی چیز کا ثبوت آپ سے مانگے جی یا عرص کان لکھا ہوا ہے یا ملہ شریف کان لکھا ہوا ہے تو آپ اس سے کہیے کہ جناب کہاں لکھا ہوا ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارا اس مسئلے میں کیا خیال ہے تم کیا کہتے ہو اس کو ناجائز کہتے ہو جائز کہتے ہو یا ناجائز وہ کہے گا ناجائز کہتا ہوں میں تو آپ کہیں اچھا صاحب آپ ناجائز کہتے ہیں تو سنو ناجائز وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ نے اس کے رسول نے اور اجمع امت نے ناجائز کہا ہو مولوی صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لکھ کر مجھے دیئے انشاءاللہ دربن میں آج سے لے کر کے اور خدا آپ کو سو سال کی عمر عطا فرمائے اس وقت تک وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں آپ کو ان کے پاس آنے کی ضرورت نہیں کہ صاحب گھر بھی شریف اس سے تو پوچھو جو منکر ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے دلیل مددعی تم اور دلیل ہم سے ماں دو قائدہ ہے علم مناظرہ کا کہ جو مددعی ہوتا ہے دلیل اس کے ذمہ نازم ہے ہم ہمارے لئے تو اتنی دلیل کافی ہے کہ عددہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے بس یہی دلیل کافی ہے پوچھو ساتھ یہ بڑی بڑی کوٹھیاں یہ بڑی بڑی کاریں یہ ٹی وی یہ ٹیلی فون اور یہ اُڑتا ہوا ہوای جہاز اور یہ بھاگتی ہوئی دنیا اور دربن کی یہ چمکتی ہوئی دنیا کیا کتاب اس سنت کی روشنی میں یہ سارے دلائل تمہارے پاس موجود ہیں صرف تم ملہ شریف کے لئے دلیل مانگتے ہو مروب مت ہو ڈرو نہیں اور ایک بات یاد رکھو کہ ان سے دلیل طلب کرو نہ ان کے پاس دلیل ہوگی نہ وہ تمہارے پاس آئیں گے بس اور اے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں آج دیموکریسی کا دور ہے ہم کسی کو ڈسٹرپ کرنا نہیں چاہتے ہمارا مزاد ڈسٹرپ نہیں ہے ڈسٹرپ ہم نہیں کرتے کسی کو ہم پیس میں کریں لیکن میں سنیوں کی جانب سے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جن مقامات میں سنیوں کی اکثریت ہے سنی نماز پڑھنے والے سنی مسجد بنانے والے تو کسی غیر سنی کو یہاں قاضل نہیں کہ وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آن کر کے انٹرفیر کرے اور بردھبے حق سین سنت و جمعات کے خلاف تقریر کرے اور باتیں کرے مسجد ہماری نماز پڑھنے والے ہم بنانے والے ہم اور تم آ کر کے انٹرفیر کرو تم آ کر کے اس میں تقریر کرو اور میں یہ مسجدوں کی جو منجمنٹ ہے مسجدوں کی جو سوسائٹیاں ہیں اور جو ٹرسٹی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سنیوں کی بسجد کہ آپ ٹرسٹی اور صدر اور سگریٹری ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے مسجد میں کوئی بے دین نہیں آسکتا اور اگر کسی بے دین کو آپ نے دعوت دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیموکریسی کے خلاف کیا اس کے لئے نوٹس لینے کے لئے ہماری زندہ دن نوجوانی ہاں موجود ہیں یہ اہل سنت و جماعت اور سننی رضوی سوسائیٹی کے عراقین اور سارے سننیاں موجود ہیں یہ نوٹس لیں گے کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ مسجدیں ہماری ہیں اور جو مسجدیں اہل سنت و جماعت کی ہیں وہاں نام ہوگا یا رسول اللہ کا نام ہوگا یا غوث آدم کا نام ہوگا امام محمد رضا کا وہاں میرے دوستوں دوسرے لوگوں کا وہاں سوال نہیں یہ دربن ہے یہ نٹال ہے یہ خاجہ کی نگری ہے یہ بغداد کی گلی ہے یہ بریلی کا محلہ ہے یہاں میرے دوستوں ان لوگوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں جو میرے دوستوں اللہ اللہ کوئی دیوبند کے ہاتھوں بند ہے اللہ اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں یہاں ان لوگوں کی گنجائش نہیں اللہ اللہ جو دیوبند کے ہاتھوں بند ہیں ان لوگوں کی گنجائش نہیں ان لوگوں کی گنجائش نہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر گھر میں آگ لگ رہی ہے اور باہر نکل کر اعلان کر رہے ہیں دیکھو جی آگ لگ گئی آگ لگ گئی خود آگ بچھاتے نہیں ارے نماز کی تبلیغ ہم بھی کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے مگر کیسے نماز وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے نماز نقل ہے محمد الرسول اللہ کی نماز کوپی ہے محمد الرسول اللہ کی تمہیں رسول اللہ کے نام سے چھوڑے تو تمہاری نماز ارے تمہاری نماز نماز نہیں یہ دین کا جنون ہے یہ بخار ہے یہ بلٹ پریشر ہے جو لوگوں کو ہو گیا ہے کیا باتیں کرتے ہیں وہ نماز ہم حق فرد ہے سنیوں پانچے وقت نماز پڑھو بالکل نماز پڑھو زکاة دو روزہ رکھو فرائد لیکن دین کے نام پر جو لوگ آوارہ کردی پھیلا رہے ہیں جو دین کے نام پر تمہارے ایمان کو ڈوٹنے والے ہیں ان لوگوں سے ہوشیار رہو نہ تم ان کو اپنی مجلس میں آنے کی اجادت دو نہ تم خود ان کی مجلس میں جاؤ بینکل بائی کوٹ ہو بینکل ہم ان کے مجلس میں جا کر ہم نہیں جاتے کہ ہم کسی مجلس میں جائیں اور ہم مجلس میں کیوں جائیں ارے ہمیں خاجہ کی مجلس آباد رہے داتا کی مجلس آباد رہے میرے رسول کی مجلس آباد رہے ہم خیروں کی مجلس میں کیوں جائیں گے ہماری مجلسیں کم ہیں اللہ اللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال میں نے عرص غوث العظم کے موقع پر دربن میں ریکارڈ کیا کہ ایک دن میں اٹھارہ جگہ عرص غوث العظم تھا جی تو دربن کے زندن ساتھیوں سنیوں اللہ تمہیں مبارک رکھے شادو آباد رکھے ہماری اپنی مجلس ہے اپنا میں خانہ ہے اپنا ساقی ہے اپنا چاند ہے ہم پینے والے ہیں میرا غوث پلانے والا ہے خاجہ پلانے والا ہے امام محمد رضا پلانے والے ہیں ہمیں ضرورت نہیں تمہاری مجلسوں میں جائیں ہاں اگر تمہیں ضرورت ہو تو آ جاؤ ہم اپنی مجلسوں میں گیاروی کے نام سے پلائیں گے خاجہ کے نام سے پلائیں گے غوث کے نام سے پلائیں گے رسول کے نام سے پلائیں گے آلہ حضرت کے نام سے پیلائیں گے تمہیں اگر پینا ہو تو آ جاؤ کیونکہ یہاں جو جام ملتا ہے وہ جام پیور ہوتا ہے اس میں پیوریٹی ہوتی ہے اس میں مکچر نہیں ہوتا اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی یہاں پیور جام ملتا ہے یہ وہ جام ہے جو ایسا سرور پیدا کرتا ہے جس میں تمہیں مدینہ نظر آ جائے گبداد نظر آ جائے خاجہ نگر نظر آ جائے ادلازہ اور بریلی نظر آ جائے میرے عزیدو میرے دوستو یہاں وہ جام نہیں ملتا جس میں تمہیں دیو بند ہی نظر آئے وہ جام نہیں ملتا کہ کعبے میں جاؤ تو گنگو خرستہ نظر آئے وہ جام نہیں ملتا یہاں تو وہ جام ملتا ہے جو سیدھے تمہیں آجنیر لے جائے آرے خاجہ نظام الدین کی نگری بابا فرید الدین گندے شکر کی نگری میں لے جائے سابر اللہ الدین کلیری پاک میں لے جائے خط بدین بختیار کهکی نیسا خوضہ کی نگری ملے جائے غوث پاک کی نگری ملے جائے وہ جام جو کبھی تمہیں اجمیر دکھائے کبھی تمہیں بغداد دکھائے کبھی تمہیں مکہ دکھائے کبھی تمہیں مدینہ دکھائے اس جام کو پیو اور اس جام کو توڑ دو اور پھینک دو کہ جس کے پیتے ہی ایک ہی چلہ میں تمہیں قعبے میں جا کر گنگو کا رستہ نظر آئے ہمیں اس چلے کی ضرورت نہیں اس چلے کی ضرورت ہے جو چلہ ہمیں محمد الرسول اللہ کی سرکل میں پہنچائے میرے عزیدوں میرے دوستوں دن کے ایک بچ چکے ہیں آپ جانتے ہیں آپ یقین مانئے کہ مجھ جیسا کمزور آدمی لیکن میں پوری تبانائیوں کے ساتھ آپ میں میں موجود ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ خدا آپ کو زندہ رکھے بہت سی صحبتیں ملیں گی بہت سی مجلسیں ملیں گی اے الہو اے مالکِ خوشکتر اے خانکِ بہر و بر واسطہ تجھے تیرے رسول اکرم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں تیرے غوثِ آتم کا امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرصِ سراب قدس قبول فرماؤں امین اے امام احمد رضا اے محلہ سعودہ گران کی گلی میں اور گمبت میں آرام فرمانے والے آقا آقا یہ سارے سننی دامنِ امید کو پھیلائے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں آقا آپ نے سارے سننیوں کو ایمان اور یقین اتا فرمایا ہے آہ دولتِ عشقِ مصطفیٰ دے دی دولتِ عشقِ مصطفیٰ دے دی کس قدر ہے غنی رضا میرا اے رضا اے امام احمد رضا یہ دربن کے سارے سننی کیپ ٹاؤن لینیزیا ٹرانزوال کے سارے سننی دامنِ امید پھیلائے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں آقا پندرہمی سبی شروع ہو چکا ہے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیے یقین کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیے اور دعا کیجئے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو دعا کیجئے کہ اس چیرسورت کی اس آبادی میں اور اس ہل میں آپ کے فیضان کی مندل یہاں تعمیر ہو آپ کی تدریس آپ کا فیضان آپ کے غوث آدم کا فیضان یہاں سے جاری ہو جن لوگوں نے عرص شریف میں حصہ دیا سب کے دین میں دنیا میں برکتے دے خدا بند عالم شیطان ہمیں حصوں میں باٹنا چاہتا ہے الہ العالمین ہم ایک ہیں ہم نیک ہیں الہ العالمین یہ سب ہمارے بھائی ہیں ہمارا مرنا ہمارا جینا اٹھنا ایک ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں دو ہو جائیں سر لو ہم ایک ہیں ایک تھے ایک ہیں ایک رہیں گے الہ العالمین ہماری یقتائی کو اسٹان کر دے مصبوط کر دے یہ ہماری ماں اور بہنیں سامنے نظر آ رہی ہیں خدا بند عالم ان کے دین میں دنیا میں عالم اولاد میں برکتے دے خدا بند عالم ان سب پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی چادر کا سایا ہو اللہ اللہ چادر بطول کا ان پر سایا ہو حسین کی چادر کا سایا ہو حضرت سکینہ کی چادر کا سایا ہو حضرت زینب کی چادر کا سایا ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا درکس آیا ہوں خدا بند عالم ان سب کو شاعت فرما اے رضا آج گلی کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے میں آپ حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوا آپ کو خشام دیت کہتا ہوا اور بے شمار دعائیں کرتا ہوا آپ سے رخصت ہوتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُنُ وَبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ